اسلام علیکم میں ہوں زمین روان آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل ڈیوٹیوب چینل بزنس ویلاغ کل ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو ہینڈ سینٹائزر بنانے کا طریقہ سکھایا تھا آج پھر میں آپ کو ہینڈ سینٹائزر کی ایک اور ریسپی شیئر کروں گا اس ریسپی سے آپ اس کو ایک بڑے بیج کے طور پر بنا سکتے ہیں یعنی اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر آپ اس کو بزار میں سیل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جن انگریڈین کی ضرورت ہے وہ یہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی ان میں سب سے پہلے جو انگریڈین آپ کو چاہیے وہ ہے کاربو پولی یہ آپ کو چاہیے تقریباً چار لٹر اس کے اندر آپ کو ٹریتھ لمنی چاہیے دس گرام اس کے بعد آپ کو آئی پی الکوہل تیس لٹر چاہیے وارٹر آرو سولہ لٹر چاہیے گریسلین چالیس گرام چاہیے اور پرفیوم بھی چالیس گرام چاہیے بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کاربو پولی کا بیس بنا لینا ہے یعنی اور اس کے اندر آپ نے بیس لٹر آرو وارٹر شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے الیکٹرک مدانی یا الیکٹرک ڈل سے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ٹریتھ لمنی کی مقدار کو شامل کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آئی پی الکوہل جو آپ نے چالیس لٹر ایڈ کرنا ہے اس کو دو دو لٹر کی مقدار میں ایڈ کرتے جائیں یاد رہے آپ کی الیکٹرک مدانی یا جو الیکٹرک ڈل ہے وہ نہیں رکنی چاہیے یہ الکوہل آپ جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے یہ ویسے ویسے کلیر شکل میں آتا جائے گا یعنی یہ شفاف شکل میں آتا جائے گا جیسے بزار سے ملنے والا ہینڈ سانیٹائزر ہوتا ہے آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر گریسلین ڈالنی ہے چالیس گرام اور لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر چالیس گرام پرفیوم ڈالنی ہے جو حشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے اس طرح آپ کا ایک اچھا سانیٹائزر بن جائے گئے آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں بڑے بڑے کینوں میں بھی اور چھوٹی باٹل میں ڈال کے اپنے نام کی ریجسٹریشن کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمینڈ باکس میں رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انہ والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکیں